بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ والا ڈریس جو ہے اس ڈیزائن میں سٹیچنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے لینس لے لینس کے بعد لیں گے ہم اپنے کندہ کندہ جو ہے ہمارا آٹھ ہے شولڈر بھی شولڈر آٹھ اور اس کے بعد آرم ہول جو ہے ہمارا وہ ہے یہاں سے دیکھیں نائن پر ہے نائن ہے تقریباً جو ہے پندر سال سے ہوتی ہیں پندر ہی ہوتے ہیں یہاں سے نائن ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ پطلہ آٹھ ہو جاتا ہے這樣 år حمل رکھنا ہے یہاں سے دкой سے دنمیان سے لائن لگانا نہیں ہے ô یہاں سے لائنڑو کر دینا ہے اس طرح سے یہ کرنے کے بعد ہے ہم نے فٹنگ فٹنگ کرنی ہوتی ہے gözب pseudo~~ آب صورو میرے سکپ ہو گیا تھا یہاں سے پھane دوار آپ کو بتاتی ہیں یہاں سے ہم نے کندلیا کندلی نہیں ہوا یہاں پر ڈیڑھیں شویدر کے اس طرح سے لائن لگائی تھی اور یہ اس طرح سے ہم نے کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے چیسٹ کناپ لینا تھا چیسٹ ہمارا تھا یہاں پر سائل بیس تھا تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ایک ایم جاپ ہوتے ایکسٹر رکھتے ہیں یہاں گریج یہ کمر تک ہمارا جو گیپ ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں ساتھ تک میں نے ہوتا کے ٹھیک ساٹھت کے بعد یہاں سے اس طرح سے ترچی سائن لگائی تھی اور ترچی اسcan لگانے کے بعد ایک گریج کے اس cola بس چھوڑا تھا یہاں سے اوپر سے ہر ہوں نے کٹنگ کر دی تھا یہاں سے یہاں سے تھوڑا سے سکپ ہوگی تو میں نے پیرا پھجاب شنو جائے پھر دہ پر ایم بتا دی اس طرح سے ہم نے کیا تھا یہاں کرنے کے بعد اب ہم نے نیچے یہاں سے نیچے اپنا جو ہے کرنا ہے اور یہاں سے نیچے ہی کمیز والا سٹائل وہی تھا لیکن یہاں سے نیچے اب ہم نے لے کے جانے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے نشان لگا دیا تھا اگر آپ نے یعنی کہ نورولا کر رہا ہم نہ کرتے ہیں یہاں سے پھر ہفت کا کرتے ہیں تو اب یہاں سے ہم نے اپنے ہفت تک نشان لگا دیا ہے ہفت تک نشان لگانے کے لیے ہف کے بعد یہاں پہ جتنے آپ کے ہفت ہیں آپ نے پہلے وہاں تک اپنا یہاں تک نشان لگانا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کمیز اوپر سے یعنی کہ کمیز سٹائل کے اندر ہے نیچے سے اس کا جو ہے دامن گیرہ ہے تو اس لیے یہاں سے ہم نے اپنی اوپر سے ہفت کا جو نشان ہے وہ لیا ہے جتنا ٹوانٹی تھا ٹوانٹی بھی نشان لگا کے اس نشان کو کمل والے نشان کے ساتھ اس طرح سے ہم نے جوڑ دینا ہے یہاں سے جوڑنے کے بعد پھر ایک ایکسٹر کپڑا چھوڑنا ہے اور وہاں پہ بھی نشان لگا دینا ہے جہاں پہ آپ نے ایک اینج ایکسٹر رکھا ہے اس ایک ایکسٹر سے اس طرح سے یہ دیکھیں دس ہے دس کے بعد آپ تھوڑا سا اور نیچے لائیں گے تو ہم یہاں سے اس کا یارہ پی کر دیا ہم نے یہاں سے یارہ پی کریا یہاں سے یارہ پی کرنے کے بعد یہاں پہ جائیں گے تو پھر تھوڑا سا اور زیادہ کریں گے ساڑھی آرہ بھی کیا پھر یہاں سے آگے ساڑھی آرہ سے بعد بارہ بھی کریں گے اور اس طرح تیرہ میں جا گئے ہمارا حد ہو جائے گا یعنی کہ ایک ایک آدھا ادھا اینج یہاں سے آہستہ آستہ آپ نے بڑھاتے ہوئی نیچے لے کے لائن جانی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے یہاں پر ایک لائن سٹیڈ رو کر دینی ہے اگر اس میٹھرک سے آپ کٹنگ کریں گی تو آپ کی بہت اچھی اور پرفیکٹ کٹنگ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے یہاں دک کر دیا ہے اب یہاں سٹیچنگ کے لائن جو ہماری سٹیچنگ والی ہے وہ دوسری طرف ہے یہاں سے میں تھوڑا سا کپڑے کو چھوڑا ہے چھوڑ کے یہاں سے اب کٹنگ کر دی ہے ہم نے اپنی کٹنگ ہماری شٹ کی ہوگی ہے کمپلیٹ اب اس کے بعد دیرتے ہیں اپنے سلیفز کو سلیفز کے لیے دیکھیں اس طرح سے ہماری سٹیچنگ کے بعد آپ کو بہت کلیر سی برتا چلے بلکل سیم اسی طرح سے ہے جس طرح آپ نے شروع میں پکچر میں دیکھا ہے اسی طرح سے ہماری سٹیچنگ ریڈی ہوگی تو یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے بہت آسان سی طریقہ ہے اور کٹنگ کرنی ہے یہ مین پوائنٹ جو ہمارا ہوتا ہے اس کو بیک سائیٹ جو ہے اس کو آپ نے ہٹا دینے اور فرانٹ سائیٹ جو ہے اس کو یہاں پر رکھنا ہے یہ والی کٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اسی سے ہماری چیسٹ کی جو ہے فٹنگ اچھی آتی ہے لک اچھا آتا ہے تو یہاں سے اب پہ لکیا کرنے آپ نے اس طرح سے رکھ دینا ہے یہاں سے ہافت کتنا آ رہے فور آ رہ ملکل ہوتا ہے فور پہ نشان لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ نو Durham سے م craving لا شہر ہے اچھا آنٹ پہ ملکل ہوا رہے ہے اس کے ساتھ تیچ کرنے ہیں اور وہاں سے پھر گلائی کے ساتھ آپ لے کے جانے ہیں اوپر کی طرف اور یہاں سے بہت آسان طریقہ ہے یہ بہت زیادہ اگر کوئی ہیلتی ہے تو یہاں پہ دو پہ آپ لے کے جائیں بہت زیادہ بیسے آدھر وائز یہ لڑکیوں کے لیے دیڈ ہیں چوئی یہاں پہ یہ کٹنگ ہوتی ہے اور یہ کٹنگ آپ دیں ضرور کرنی ہوتی ہے فرنٹ سائیڈ کے یہ دیکھیں کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے اکثر یہاں سے آپ نے دیکھو گا کہ فرنٹ سائیڈ سے کپڑا یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے لیکن جب آپ یہ باری کٹنگ کرتی ہیں تو آپ کے یہاں سے کپڑا جمع نہیں ہوتا چیسٹیو پر سے اس کے بعد یہ سلیوز ہیں سلیوز کے لیے ہم نے یہاں پہ کپڑا جو ہمارے پاس سلیوز کے ساتھ سے نکلا ہے وہ کپڑا ہمارے پاس بہت کم ہے ہمیں چاہیے تیار ٹونٹی ٹو چاہیے اور یہاں پہ تو صرف کپڑا ہی جو ہے وہ سترہ ہے ہمارے پاس تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی کپڑا آگے جو سیزن آرے لون کارٹن کے اندر اس طرح کے مسئلے اور ایشو اکثر آتے رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں یہ ہماری شرکیں جب ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں بیک سائر سے جو ایک سائے کپڑا جو نکل جاتا ہی وہ والا کپڑا ہے عمومن اس سے ہم اچھیوں کی فروگز بناتے ہیں لیکن ابھی اب اس کو ہم نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں کیونکہ ہماری دستلیوز کی لینٹ ہے وہ کم ہے تو اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا یہاں سے اس کو فول کر دینا ہے فول کر کے یہ دیکھیں یہاں سے کمر والی جگر سے جب کپڑا ہوتے ہیں یہ وہ والی جگر ہے تو اس طرح سے یہ والا کپڑا تھوڑ زیادہ ہوتے ہیں یہاں سے تو اس لیے میں یہاں پہ رکھتی ہوں رکھتے ہیں کہ ہماری لینٹ یہاں پہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اب دوبارہ اپنی لینٹ کو کریں گے یہ دیکھیں ہماری لینٹ بلکل پرفیکٹ پوری ہے ٹونٹی ٹو ہمارے پاس تیار ہے اور ٹو انچ یہاں پہ ایکسٹر ہے بلکل صحیح ہے اب پانچ انچ جو ہے میں تیار چاہیے تو میں ہاں پہ چھے پہ لائن لگا ہوں گی اپنی کیونکہ ایک انچ ایکسٹر ہم نے رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے ہم نے اٹیک کر دینا ہے اوپر والی جگر سے زیادہ ہم نے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ہمارے پاس کپڑا اس لینے کی شیپ کے اندر ہے کہ ہم نے تھوڑی بہت وہاں سے کٹنگ کرنی ہے زیادہ کٹنگ ہم نے وہاں سے نہیں کرنی تو ایسے آپ کو اب تو پتہ لگیا ہے جو لوگ میری تقریبن ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس لیے اس کی کس طرح سرک کے کٹنگ کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ ترہ مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے کرنی ہے کٹنگ پہلے بھائی بچوں کو سائیڈ پہ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اپنی کٹنگ کر دینا ہے یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اپنے سلیز اگر چھوٹے ہیں تو ان کو پورا کرنے کا اور گرمی مو یہ اشیو تقریب بن رہتا ہے اور بہت دفعہ رہتا ہے کہ یہ بازوں سے مسئلہ ہو جاتا ہے بازوں کے لئے انسام ہوتی ہے اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں ہمارا پہ ہماری ہوگی اس لیے اس لیے اس لیے کمپلیٹ اب یہاں پہ ان کو اٹیج کر دیں گے ہم اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہ شرٹ کٹنگ کی تھی اب اس کی سٹیچنگ تو ہوگی یہ کمپلیٹ یہ دیکھیں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو شروع پہ آپ نے پکچر دیکھا ہے سیم اسی طرح سے شرٹ ریڈی ہوگا دیکھیں یہ بلکل اسی طرح سے ہمارے شرٹ جو ہیں تیار ہوئی ہے سٹیچنگ کے بعد اس کے پر میں نے اس طرح سے یہ وائیڈ لیس لگا کیونکہ یہ فول کلر اس کا جو تھا ڈارک کلر تھا اور اس کی اوپر ڈارک لیسز اچھی بلکل نہیں لگتی اس لیے اس لیے میں نے اس کے اندر ہلکا سا وائیڈ کنٹراس تھا تو وہ ہی میں نے یوز کیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فیٹنگ کتنے اچھی آئی ہے نیک کتنے سفائی کے ساتھ بنا ہے اس لیس پہ بھی یہ لیس لکا دی ہے اور دامن آپ دیکھیں کتنے یعنی چوڑا بھی بنا ہے اور اچھا لگ رہا ہے سیم جس طرح سے پکچر کے اندر تھا اسی طرح سے آپ کا یہ شرٹ ریڈی ہوگا جس طرح بھی میرا ہوا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اسی طرح سے آپ کریں گی تو آپ کا یہ وہاں جو نیچے سے دامن کا سپیچ لگیں گے اس کا سارا دامن کے اندر ہی ہے اوپر سے سارا وہی ہے جس طرح ہم لوگوں کو نورولی شرٹ کرتے ہیں لیکن دامن سے یہ ہے یہ دیکھیں دامن آپ اگر اس طرح سے کرتی ہیں تو دامن آپ کا بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا آپ یہ دیکھ لیں اس کے بعد آتے ہیں ہمارے جو ہے ٹراؤزل پلیپر وہ کھلے ٹائی فلیپر ہے اس کا باٹم کچھ ہو سکتی ہے آپ اس کا نمبر ہم نے لینے ہے اپنی لینڈ لینڈ ہمارے پاس تیار ہے تھاٹی سیمن اور ایکسٹر ہم نے فور رکھنا ہے فور یہ ہی یہاں پہ ایکسٹر یہاں سے اس لئے کپڑے کو کسی کو نکالنے کی یہاں پہ بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ لینڈ ہوریڈی بالکل پرفیکٹ ہمارے پوری ہے نکم ہے نا زیادہ ہے اس کے بعد اب ہم نے یہاں سے کر دینا ہے اس طرح سے فولڈ یہاں سے فولڈنگ آپ نے تقریباً صرف ڈیرڈ لینڈ 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 کے دو اینج سے اوپر آپ نے یہاں سے فیلڈنگ نہیں کرنی تیار ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈیرڈ بچ جائے گا اور یہی اس جو فلیپر کا لک ہے اس سے زیادہ چوڑا اچھا نہیں لگتا اس سے زیادہ کم نہیں اچھا لگتا تو اس کے لئے یہاں سے میں نے بارہ پہ لیا ہے بارہ میں میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کم نہیں چاہیے تھا تو اس لئے بارہ میں لینے کے بعد میں نے اب یہاں سے اس طرح سے ایک لائن سیڈ رو کر دینا ہے یہاں سے لائن رو کرنے کے بعد اب یہ اوپر والی سائیڈ ہے آسن والی سائیڈ ہے تو آسن کے لئے ہم یہاں پر اپنے آسن کا انشاء لگا دیں اب وہ بہت ہے یہ جو نورملی سب کا جو لڑکیم ہوتے ہیں ان کا آسن اٹھا رہی ہوتے ہیں جو نورمل ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پتلی ہوتے ہیں ان کا یہاں سے سولہ رکھتے ہیں اور تیار ہمارا تیار ان کو چودہ ہو جاتا ہے سوری سترہ رکھتے ہیں اور تیار ان کا پندہ ہو رہتا ہے لیکن نورمل ہوتی ہیں لڑکی ہاں جو پتلی نہیں ہوتی ان کا جو ہے یہاں سے اٹھارہ ہی رکھتے ہیں تیار سورہ ہوتے ہیں اس کے بعد اس لائن کو آسنوالی کو نیچے والی لائن کے ساتھ ہم نے اس طرح سے ایک ڈرو کر دیا ہے ڈرو کرنے کے بعد یہاں سے اس طرح سے ہم نے یہ ترچہ ایسا کپڑا یہاں سے نکالنا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے نکالنا ہے اسی سے ہمارے ڈروزل کے اندر لکھ آتے ہیں نیچے سے جو پانچہ ہمارا ادھر ادھر گون جاتے ہیں اگر یہاں کپڑا آپ نکالتے ہیں تو پھر آپ کی پانچے اپنی جگہ پر رہتے ہیں ڈروزلوں کے موقعیں بھی نہیں جاتے ادھر ادھر گونتے نہیں ہیں اکثر نماز پڑھتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں اگر یہ کٹنگ آپ کرتے ہیں یہاں سے تو پھر وہ مسئلہ بھی آپ کا سول ہو جاتے ہیں تو اسی یہاں سے اس طرح سے کپڑے کا تھوڑا سا نکال دیا کریں یہ کوئی امین چیز ہوتی ہے ہمارا آسن آسن ہمارا کھل ہو ہونا چاہیے اوپر وی سائٹ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صرف مسئلہ ہمارا آسن ہوتے ہیں آسن تنگ ہو تو پھر مسئلہ ہوتا آسن پھڑ جاتے ہیں بیٹے تو مسئلہ ہوتے ہیں اس لئے آسن کو دنگ کبھی نہیں رکھیں آسن اگر دنگ ہے تو کپڑا ڈال کے اس کو پورا کیا کریں اب یہاں سے ہم نے کٹنگ کر دینا ہے لیکن اگر آپ نے کھلا چاہیے تو آپ یہ بیٹے نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے کہ اگر بہت زیادہ جسرے پکچر کی اندر آپ نے دیکھا تھا انہا کہ بہت زیادہ وہ کھلا ہے تو آپ نے اس طرح سے لائن کرے کے جانے ہیں آسن کی طرف تھوڑا سا کپڑا آپ نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے اور سارا کپڑا آپ نے یہاں سے نکال دینا ہے لیکن مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے تھا تو اس لئے میں یہاں سے اب اپنا وہی جو میں نے ناپ کیا تھا وہاں سے ہی میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے دیکھیں کٹنگ ہو گیا کٹنگ ہو گیا یہ بہت آسان سا ہے چٹ پٹ بننے والا ہے اور آج کلا ہم گو ہوتے ہیں وہ زیادہ ان بھی ہے وہ جو چیز ان ہو وہی ٹرین کے اندر ہو وہی بس ناہر کسی کے ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے جب ہم فولڈ کریں گی تو اتنا ہمارا رہ جائے گا پانچہ پھر اوپر سے ہم نے اپنے آسانوں کو جوڑنا ہے اوپر سے نفع بنانا ہے اور ہمارا ٹوزل تیار